مبشر جعوید گل اور مصرز رحیلہ جعوید کا آپ کو سلام آج کا مارا موضوع مسیح یسو کی سلیبی موت کے واقعات رہیں گے جمعہ رات کی رات سے لے کے سلیب پر دیا جانے تک کیا کیا واقعات مسیح یسو کو پیش آئے اور یہ واقعات دل خراش اور دل کو ہلا دینے والے ہیں اور ہم بڑی توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنیں میں اس وقت کوئی کلمہ نہیں بیان کر رہا مسلیبی واقعات بیان کر رہا ہوں کل میں نے پس منظر بیان کیا آج سلیبی واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خدا نیس مسیح کی سلیبی موت خدا کا وہ زبردست بھید ہے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پشیدہ ہیں فلپیوں کلسیوں دو باپ پڑھ کے دیکھیں نمبر دو خدا نیس مسیح کی سلیبی موت خدا کا وہ زبردست مکاشوہ ہے جو خدا کی قدرت اور انسان کی کمزوری خدا کی محبت اور انسان کے گناہ کو ظاہر کرتی ہے خدا نیس مسیح کی سلیبی ہمارا باپ کے ساتھ ملاب ہے برطانوی تحقیق کے مطابق خدا نیس مسیح کو بروز جمعہ تین اپریل تیتیس اسوی میں مسلوک کیا گیا خدا نیس مسیح نے سلیب پر سے سات کلمیں چھ گھنٹوں میں ادا کیے اور ان سات کلموں کو ہم دو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں نمبر بان پہلے تین کلمیں یسو نے دوسروں کے لیے کہے اور باقی چار کلمیں اپنی ذات کے لیے کہے اس سے یہ ظاہر اتکے خدا نیس مسیح کو اپنے آپ سے دوسروں کی زیادہ فکر تھی پہلے تین کلمیں روشنی میں کہے گے آخری چار کلمیں تیسرے پیر جبکہ ہندیرہ چھائے باتا بارہ بجے سے تین بجے تک پہلے تین کلمیں دوسرے پیر میں کہے گے یعنی نو سے بارہ بجے کے درمیان اور باقی چار کلمیں جو ہے جب روشنی ختم ہو چکی تھی اور بارہ سے تین بجے کے درمیان آخری تین کلمیں جو ہے مسیح یسو کی زبان مبارک سے ادا ہوئے یہ کلمات انجیل کی سمری ہے یعنی ساری انجیل کی تعلیم ان کلموں کے اندر پائی جاتی ہے اگر آپ گوھر سے ان پر توجہ کریں اس لی بھی واقعات کی طرف ہم آتے ہیں جمعہ رات کی رات عید فضا کی عبادت کو خدا یسو مسیح نے اشائر بانی یعنی ہولی کمیوننٹ میں تبدیل کیا نمبر دو اشائر بانی کے بعد یودہ اسکریوتی سردار کہنوں کے ساتھ مل کر زنگی کے مالک کا تیس قومیں سعودہ کرتا اور پرانے ایدنامی کی یوں پیشن کو ہی قریوتی زکریہ نبی کی نمبر تین گیارہ بجے رات شام کو بالا خانہ سے زتون کی پہاڑ کی طرف روان کی نمبر چار رات بارہ اور ایک بجے کے دوران گسمنی باغ میں خدا یسو مسیح کی جان کنی خدا یسو مسیح کا پسینہ اور خون مل کر بہنے لگے یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب انسان نہید سخت دکھ اور مسیح بات کی حالت میں ہو بلاڈ ویسلز اینڈ سویٹ گلینڈ گیٹ ڈسٹینڈڈ اینڈ بسٹ اور پانی اور خون یعنی پسینہ اور خون دونوں آپس میں مل جاتی ہیں اور میڈیکل ٹر میں اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہیمہائیڈروسس ہیم کا مطلب خون ہائیڈرو کا مطلب ہوتا وارٹر تو یہ دونوں چیزیں مل گئی جب انسان ہے دکھ تکلیف و عذیت کی حالت میں ہوتا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسیح یسو کی حالت کیا تھی اور یہ حالت اینڈ گسمنی باب باگ کے مفہوم کو زہر کرتی ہے گسمنی کا لفظی مطلب ہے کھولو جہاں پر زیتون کے بیج کو گرائنڈ کیا جاتا تھا اور تیل نکالا جاتا تھا اسی طرح مسیح یسو بھی گسمنی باگ میں کھولو میں پیڑے گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پسینہ اور خون آپس میں مل کر بہنے لگے تو یہ این گسمنی باگ کے مفہوم کو بیان کرتی ہے یہ حالت ہے نمبر پانچ رات دو بجے خدا یسوم سی کی گرفتاری عمل میں آئی پوری عدالت کی کاروائی کی گئی کہ سمنی باگ میں مسیح یسو کو پکڑا گیا پکڑنے کے بعد وہ مسیح یسو کو سردار کائن ہنہ کے پاس لے کے گئے اور پھر پلاتوس سردار کائن کائفہ کے پاس اور کائفہ کے بعد پلاتوس کے پاس بھیجا گیا پلاتوس کے بعد پلاتوس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا یہ جان کر کہ وہ گلیل کا رہنے والا ہے اور وہ خود فیصلہ کرے لیکن اس نے کوئی ذمہ داری نہیں لہی اس نے ایزیٹس جو ہے اس کو واپس پلاتوس کے پاس بھیج دیا تو مسیح یسو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری موت کے جو واقعات ہیں انہوں نے ان دونوں کے ان کے سے پہلے پلاتوس کی اور ہیرودیس بادشاہ کی آپس میں نچا کی تھی لڑائی جگڑا تھا آپس میں نہیں ملتے تھے نراز کی تھی تو مسیح یسو کے اس لیمی واقعات نے ان دونوں کی آپس میں جی ہے صلح کر دی اور اس صلح کرانے ہی کے لیے تو وہ آیا تھا حیلیلویہ خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو تو لہذا ان تمام عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو نے جو سفر تیہ کیا تقریب اندازے کے مطابق ڈھائی میل سفر جو ہے مسیح یسو نے اس رات جو ہے تیہ کیا میری اور آپ کی خاطروں اس پر سیاست کی گئی نمبر چھے رات تین بجے سے لے کے صبح پانچ بجے تک سردار کائن ہنہ کائفہ اور مذہبی عدالت میں پیشی ہوئی سب نے مل کر یہی کہا یہ واجب القتل ہے موت کا فتوہ دے دیا نمبر ساتھ رات کے پچھلے پہر پلاتوس کی بیوی خواب دیکھ دی ہے صبح تین اور چھ بجے کے درمیان ساڑھے پانچ بجے پلاتوس کے سامنے پہلی پیشی خدا یسم سی کا ٹھٹھوں میں اڑھایا جانا کپڑوں کا تارہ جانا مقدس موں پر تھوکا جانا گاسپل آو میتھیو چپٹر ٹونٹی سی سٹارٹنگ پروم ورس ٹونٹی سی ٹو ٹھٹی ون نمبر نو صبح چھ بجے پلاتوس خدا جسم سی کو ہیرودیس بادشاہ کے پاس بیجتا ہے نمبر دس سات بجے صبح ہیرودیس بادشاہ دبارہ واپس پلاتوس کے پاس بیجتا ہے نمبر گیارہ سات بجے صبح پلاتوس کی بیوی بائیس غرفی ایک بغام پلاتوس کو بیجتی ہے گاسپل آو میتھیو چپٹر ٹونٹی سی ورس نائن تین نمبر بارہ آٹھ بجے صبح برابا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پلاتوس یودیوں کے سامنے اپنے ہاتھ دوتا ہے نمبر تیرہ ساڑھے آٹھ بجے صبح خدا یسو مسی کو سلیب اٹھا کر راہ کلوری پر غم زن گھتے ہوئے ہم دیکھتی ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق جو اس نے سلیب اٹھائی ہوئی تھی اس کا بزن پچاس ستامن کے جی تھا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری رات سویا نہیں مسی یسو کچھ خوایا پیا نہیں رات آٹھ دس وجے کے درمیان جو کچھ اشیاء میں انہوں نے خوایا اور اس کے بعد کچھ نہیں خوایا اور جسم لاغر اور کمزور ہے اور ویچی سپاہیوں نے مچھلی پکڑنے والے کنڈیوں کا ایک گچہ بنایا جب مسی یسو گرتا تو وہ کنڈیاں جسم پر برسائی جاتی مسی یسو کا زندہ گوشت یہ ہے وہ بوٹیاں بن بن کر ہوا میں اڑنے لگا اور کچھ لوگ کوڑے مارتی ہیں پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ عذیت ناک واقعہ ہے ساڑھے آٹھ بجے کہ قریب مسی یسو کے ہاس اور پیروں کے اندر چھے چھے انچ سے لے کے ساتھ ساتھ انچ کے کیل زندہ گوشت کے اندر گاڑے گئے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا رسی سے باندھا گیا اور جب جی سب کچھ کر لیا ایک بڑا گڑا کھودا گیا اس گڑے کے اندر انہوں نے رام سے مسیح کی صلیب کو نہیں رکھا بلکہ زوردار جھٹکا دے کر مسیح کی صلیب کو اس میں گرا دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسیح کے زخم جو کہ ابھی تازہ تازہ بڑے بڑے کیل زندہ گوشت کے اندر گاڑے گئے تھے وہ اور بھی زیادہ زخم کھول گیا وہ بڑھ گئے اور خون تیزی کے ساتھ فضاء میں بہنے لگا اور میری اپنی یہ سوچ ہے کہ جن جن پر وہ خون گرا ہوگا تو لازمی ہے کہ یسو کا خون جی وہ بچاتا ہے ملاتا ہے جوڑتا ہے تو خدا میں اس خون کے وسیلہ سے جن پر گرا ہوگا ضرور خدا میں ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہوگا اور ساتھ اس کے دائیں اور بائیں دو ڈاکوں کو مسلوب کر دیا گیا تو لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے سلیبی واقعات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیے کہ خدا من یسو مسیح بالا خانہ سے لے کے خوپڑی کے مقام تک جو دکھ مسیح یسو نے اٹھائے ہر درد من کا کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے تو لہذا یہ دکھ اس نے میرے اور آپ کے اٹھائے اس لئے پالوس رسول کہتا ہے گلیشین سکس فورٹین میں کہ میں اپنے بدن پر مسیح کے داگ لئے پھرتا ہوں خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسو مسیح کی سلیق جس کے وسیلہ سے دنیا نہ اس کے دل میں دنیا کے خواش ہے نہ دنیا والوں کے لئے ایسی اس کے دل میں کوئی حرکت ہے تو پھر وہ زندہ کیوں ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں کہ وہ کیوں زندہ ہے مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے آگے کو ہم اپنے لئے نہ جئیں بلکہ اس کے لئے جئیں جو ہمارے لئے مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا وہ صرف اور صرف یسو کے لئے زندہ تھا ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو آج میں نے صرف آپ کے سامنے سلیبی واقعات کو کال میں پاس منظر کو آج میں نے مسیح یسو کی مختلف پیشیوں کو جو کہ مختلف جگہوں پر کی گئی پیش کی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ساری کاربائی جو ہے الیگل ہوئیں رات کو کون سی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کھلی ہوتی ہیں لیکن یہ سب کچھ الیگل کیا گیا اور قیقت پر دی خدا من خدا انسلیبی واقعات کے وسیلہ سے مجھے اور آگ کو برکت دے آمین